چین نے بھی ہاتھ اٹھا لیا عمران خان حکومت سے چینی وزارت خاجہ کی جانب سے ایسے بیان کے پیچھے کیا پیغام ہے آپ کو بتاتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے خلاف آپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد اور پاکستان کی مجودہ سیاسی صورتحال پر چینی حکومت نے کہا ہے کہ چین دوسرے ممالک اندرونی معاملات میں ادم مداخلت کے اصول پر عمل پیرا ہے چینی وزارت خاجہ کی پریس بریفنگ کے دوران خبرصہ ایجنسی کے نمائندے نے سوال کیا کہ کیا پاکستان میں قیادت کی تبدیلی سے پاکچین تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں اس پر چینی وزارت خاجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے کہا کہ چین دوسرے ممالک اندرونی معاملات میں ادم مداخلت کے اصول پر عمل پیرا رہتا ہے ترجمان نے کہا کہ پاکستان چین کا تمام موسموں کا سٹریٹیجک شراکتدار ہے اور دوست ہمسایہ ملک ہے چین امید رکھتا ہے کہ پاکستان میں تمام فریکین یک جہتی برقرار رکھ سکتے ہیں چینی وزارت خاجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین کو امید ہے کہ فریکین مشترکہ طور پر پاکستان میں ترقی اور استحقام برقرار رکھ سکیں گے اب دیکھیں یہاں چین نے واضح کیا ہے کہ چین کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا چین نے پاکستان کی تمام پولٹیکل جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مل کر کام کریں ہمیں امید ہے پاکستان کی تمام پولٹیکل جماعتیں مل کر ملک کو ترقی کے راستے پر لگا سکتی ہیں یہاں ایسا محسوس ہوا کہ چین بھی پاکستان میں نئی بننے والی اگلی حکومت کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتا ہے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ اگلی حکومت امریکہ کے اشاروں پر بنائی جا رہی ہے اگلی حکومت پرو امریکہ ہوگی دیکھیں اس وقت ہر ملک کو اپنے مفادات دیکھنے ہیں چین اربوں ڈالرز لگا رہا ہے پاکستان میں سی پیک کے اندر اب چین پاکستان کی کسی بھی حکومت کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنا نہیں چاہتا کیونکہ اس سے خود چین کا ہی نقصان ہوگا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ بھی تسلیم کر چکی ہے کہ اب امران خان کی حکومت جانے والی ہے اور ہمیں اب اگلی حکومت کے ساتھ مل کر کام موسیقی